سلام علیکم دوستو کیا اللہمینہ سب خیرے سے ہوں گے کل گولڈ کی ویڈیو بنائی جس میں میں نے دوہزار تیرہ کیسل کے ساتھ دوہزار دو سے سیلنگ کا کھا تھا مارکٹ نے ہمیں پروفیٹ دیا فیفٹی سیکسٹی پیپس مارکٹ ضرور پروفیٹ میں گئی نینٹی سیمن نینٹی سیکس تک مگر وہ کوئی خاص پروفیٹ نہیں کیونکہ میں نے ٹارگٹ جو دیا تھا وہ مارکٹ میں نے ٹارگٹ مارکٹ نہیں کیا ٹھیک ہے مارکٹ نہیں کیا ہافٹ آرگٹ مارکٹ شیف کیا مطلب جتنا آپ رسک لئے اس کا حافی گئی تھی پانسی چھے ڈالر پروفیٹ میں گئی خاص پروفیٹ نہیں تھا جس کے وجہ سے ہمیں پروفیٹ مطلب بک نہیں کیا ٹھیک ہے آج دوہرہ سے گولڈ کی نیو ویڈیو کے ساتھ اس سے پہلے آہ جو آئے آئل کو دیکھ لیوں گا کل میں نے آئل دیکھا تھا تو آئل کو دوبارہ دیکھ لیں یہ چارٹ یہ چارٹ اوپن ہو گیا ٹھیک ہے آئل گرتے گرتے چلا گیا اتاکہ آئل کو میں نے آپ کو یہاں سے اوپر سے سیلنگ کا گھا تھا ایٹی وان کے راؤنڈ آباؤٹ مگر آئل نے کوئی موقع نہیں دیا اور میں نے آپ کو سکسٹی سکس سیمٹی ایٹ اور سکسٹی سکس سیمٹی سکس ٹارگٹ دیا تھا سیمٹی ایٹ تو ہٹ ہو گیا اور مارکٹ اپ سیمٹی سیون سکس کی طرف جا رہی ہے ٹھیک ہے اور یہاں پہ آئل کو آپ نے بائے کرنا ہے بائے کرنٹ سیچویشن میں نہیں کرنا ٹھیک ہے آپ کو جسٹ آر آسائی لگا لینا اپنے چارٹ کے پر آر آسائی کا ففٹی کا لیول بس آر آسائی لگا لینا اور اس کا ففٹی کا لیول جیسے ہی آر آسائی یہاں ففٹی کا لیول کراس کرے اور یہاں پہ ایچ وان کینڈل کلوز ہو بائے میں ایچ وان کینڈل کوئی بھی بائے میں کلوز ہو اور اس کی جب کلوزنگ ہو تب آر آسائی ففٹی سے اوپر ہونا چاہیے اگر ففٹی سے اوپر آر آسائی ہے اور ادھر ایچ وان کینڈل کی کلوز ہوگی اور آر آسائی ففٹی سے اوپر ہے تو آپ نے جسٹ بائے کر لینا ہے دوبارہ سے میں درعا دیتا ہوں اگر کسی کے سمجھ نہیں آیا کہ آر آسائی جب ادھر ففٹی سے اوپر ہو چودہ کا آر آسائی ہے چودہ پیریٹ کا نارمل آرسائی ہے فیفٹی کے لیول لگا لینا ہے فیفٹی کے لیول کے اوپر جیسے ہی آرسائی کلوز ہوتا ہے ٹھیک ہے اور جہاں پہ ایچ وان کینڈل کلوز ہوتی ہے کیونکہ میں نے ایچ وان ٹائم فریم اپن کی گئے دیکھ لیں ایچ وان ٹائم فریم کی کینڈل ایچ وان کی کینڈل جب کلوز ہوتی ہے اور آرسائی فیفٹی سے اوپر ہوتا ہے تو آپ نے کر لینا ہے بائی اور اس ٹائم مارکٹ کا جو بھی لگا ہوگا لوھ مطلبی جیسے کرنٹ جو وہ لوگے ہیں ٹھیک ہے اور یہیں سے فارج مارکٹ 위에 رہی ہیں اور یہیں سے آپ مل جاتے ہیں اور صحیح ادھر آ جاتا ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے ایدھر سی بائی کر دینا اور یہ اصل بال & مارکٹ کا آج کے دن کا جو بھی لوگا ہوگا آج کے دن کا جو بھی لوگا ہوگا یہ آج کے لئے ویڈیو ہے counselors آج کے دن کا جو بھی لوگا اوگا وہ لوگ کے نیچے آپ ایک ڈی ڈالر دو ڈالر چھوڑ کے ایسا لگا کہ بائک کر لیجی گا آپ کا جو رسک ہوگا فارز امال اپنے دس ڈالر رسک لی ہے تو فرس ٹی پی آپ کا دس ڈالر کا ہی ہوگا اور سیکنڈ ٹی پی آپ کا ٹونٹی ڈالر کا ہوگا بات سمجھ آگئی آئل کے والے سے میرے اندر سے آپ کی کوئی کنفیجن نہیں ہوگی آئل میں آپ نے کب بائنگ کرنی اور کس طرح کرنی وہ میں نے آپ کو کلیئر کٹ پڑے ہیں جو کفیل ہونے کبھی بھی آئیں گے ٹھیک ہے اچھا اب جاتے ہیں ذرا گولڈ پہ میں نے آئل پہ اس لیے تھوڑے دیر لگائی ہے کہ آئل بہت ضروری تھا بتانا آئل کا کیونکہ آئل کی ایک اچھی بائنگ لیول ہے گولڈ کو دیکھیں گولڈ نے کہہ کیا ہمارے اوپر والے لیول کو ایک بار ٹریپ کیا اس میں اور ہمارا جو ایسل تھا دوہزار تیرہ تھا مارکٹ میں ہمارا ایسل تو چلو مان لیا نہیں ہٹ ہوا مگر اس نے ایک بار ٹریپ کیا سٹرکچر جو ہے ابھی بھی کرنڈ دیکھ لیں سیل کا ہے میں نے آپ کو ایک وائز کی تھی میں بھی شاید ہری والے گروپ میں فارورڈ نہیں ہوئی آئی تینگ نہیں ہوئی کہ اگر دوہزار تیرہ کے اوپر اچوان کینڈل کلوز ہو تو ہم بائنگ کو دیکھیں گے یہاں پہ پڑھیں گے سٹاپ لاسز مارکٹ نے یہاں اڑانے تھے ٹھیک ہے جبکہ یہ بات مجھے پتا تھی کہ یہاں سٹاپ لاسز اڑنے کے لئے مارکٹ آئی مگر میں خود بھی سیل میں تھا کیونکہ میرا سٹرکچر سیل میں تھا ٹھیک ہے اسم سی میں یہ چیز اڑائی جاتی ہے اس کو اڑایا جاتا ہے اس کو لوس کیا جاتا ہے ٹھیک ہے یہاں پہ آتی ہیں بینک جو ہوتا ہے انسٹویشنل جو ہوتے ہیں بگ مارکٹ میکر جو ہوتے ہیں وہ اس کو ایسے اڑاتے ہیں پھر مارکٹ کو ایسے گراتے ہیں مگر مارکٹ نے کیا کیا یہاں اس کو اڑا دیا پہلے سب سے پہلے یہاں پہ لوگوں کے جو چھوٹے موٹس سٹاپ لاسز اڑ گئے اب کیونکہ سٹاپ لاسز ان کے او چکے اڑ چکے ہیں اب مارکٹ چانسز جو ہیں ابھی تک بھی مارکٹ کے ٹھیک ہے وہ ڈاؤن سائیڈ ہی ہیں ٹھیک ہے کہ مارکٹ ڈاؤن سائیڈ ایک بار ضرور آ سکتی ہے ٹھیک ہے کیونکہ مارکٹ میں آپ کے سامنے کیا نظر آ رہا ہے ایک دو تین چار پانچ یہ چلو دو فل ہو گئے ایک دو فل ہو گئے اور یہ تین رہ گئے تین لیور رہتے ہیں جو کہ فل ہونے رہتے ہیں تو مارکٹ کے جہاں تک تو مجھے ویسے بھی لگ رہا ہے کہ مارکٹ کو آنا چاہیے ہاں اس سے پہلے اگر یہ اوپر ایچ وان کا انڈر کلوز ہو جاتی ہے اس کے اوپر تو آپ اوپر ایچ وان کا انڈر کلوز ہوتی ہے تو پھر آپ بائے فائنڈ کرو گئے بائنگ بھی کہاں سے بنے گی اگر بائنگ کی طرف جاؤں کہ بائے آپ کی کہاں سے بن سکتی ہے تو وہ بھی اس سے پہلے نہیں بن سکتی ہے جو میرا کارڈنگ آہا اس سے پہلے کوئی سٹرکچر بن جائے تو وہ الگ بات ہے کیونکہ مارکٹ عمومن ایسے کرتی ہے اوپر بائے جاتی ہے پھر ڈاؤن آ رہی ہوتی ہے اگر وہ ڈریک تھوڑا سا مدرلی ٹریس لیتی ہے جہاں سے تھوڑا سا ہے اور پھر ڈاؤن آتی ہے تو یہ والے لیول بھی میٹی گیٹ ہے یہ والے لیول بھی میٹی گیٹ ہے یہ والے لیول بھی میٹی گیٹ ہے مارکٹ کو دوبارہ ادھر ہی آنا پڑے گا اوپر بائے جانے کے لیے مارکٹ کو جیسے بگار کے پھر دوبارہ اسی جگہ بھی آنا پڑے گا ٹھیک ہے دونوں سیچوشن میں ٹھیک ہے تو اس لیے آج کا دن کے لیے بھی تھوڑی ویڈیو لیندھی ہوگی آج تو ٹھیک ہے آج کے دن کے لیے آپ کا جو رہے گا ٹارگٹ آج کے دن کے لیے بھی میں اوہرال بات کرتا ہوں دو ہزار تیرہ آپ کا سٹاپ لاز ہے آپ نے کرنا ہے کرنٹ پرائیسی سیل اگر کسی نے نہیں کیا کسی کو ہولڈ ہے تو ہولڈ رکھے گا نیو سیل نہیں کرے گا اگر کسی نے نہیں کی ہوئی تو اس کے لیے ٹھیک ہے دو ہزار تین ملے دو ہزار چار ملے دو ہزار پانچ ملے دو ہزار سوری دو ہزار تین ملے ٹھیک ہے دو ہزار پانچ ملے آپ نے کرنا ہے سیل منیموم لڈ سے ٹھیک ہے آپ کا رسک ہے دو ہزار تیرہ تاک ٹھیک ہے ایسل اور آپ کا جو ٹارگٹ ہے وہ فرسٹ انیس سو ترانوے ہے سیکنڈ ٹارگٹ انیس سو ستر ہی ہوگا ٹھیک ہے فرس ٹارگٹ انیس سو ترانوے ہے سیکنڈ ٹارگٹ آپ کا انیس سو ستر ہی رہے گا میرے انداز سے اب آپ کے لئے بات فل کلیر کٹ ہو چکے ہوگی اس کے علاوہ آج تھوڑا سا اور بھی دیکھ لیتے ہیں یورو یو ایس ڈی کو عموما میں اس کو ساتھ تھوڑا بہت دیکھتا ہوں یورو یو ایس ڈی اگر اس کا ٹائم فریم آپ اپن کرو ایچ فور ابھی تو مارکٹ آپ کو تھوڑی سی رینج میں نظر آ رہی ہونے ٹھیک ہے مارکٹ میں یہاں پہ اگر دیکھا جائے یہاں بھی سٹاپ لاسز ہیں یہاں بھی سٹاپ لاسز ہیں ٹھیک ہے مگر مارکٹ ایسا کر کے آ سکتی ہے ٹھیک ہے ایسے کر کے آ سکتی ہے سٹرکچر جو ہے وہ اگر پڑی سٹرکچر واج کروں تو مارکٹ بائی سائٹ چل رہی ہے دیکھیں سٹرکچر بریک آؤٹ ہوا تھا یہاں پہ مارکٹ کا لو یہ ہے مارکٹ کھائی ہے اگر یہ ہائی ٹوٹتا ہے مارکٹ مور بائی جائے گی اگر یہ لو ٹوٹتا ہے تو مارکٹ کا سٹرکچر ہی سیل ہو جائے گا ٹھیک ہے مارکٹ ڈاؤن سائٹ ہی رہے گی مگر ایک چیز آپ دیکھ رہوں گے یہاں پہ ٹرینڈ لائن آ رہی ہے اگر یہ ٹرینڈ لائن بریک ہوتی ہے تو مارکٹ پرائی سیکشن کے مطابق سیل آ جائے گی اور مارکٹ کا ٹارگٹ جہے رہے گا ٹھیک ہے یورو جو اس ڈی کو میں نے شہد زیادہ ہی آپ کو ڈیٹیل میں بتا دیا تو میں بھی آپ کو تھوڑی زیادہ ڈیپلی سمجھ آگئی ہو نہیں کہ یورو جو اس ڈی میں اب کیا کرنا ہے سیل کرنا ہے جو رو جو اس ڈی میں فرسٹ آپ سیلنگ یہاں سے کرنٹ پرائی سی کر سکتے ہیں پہلی بات ٹھیک ہے کرنٹ پرائی سی آپ سیل کر سکتے ہو پہلی بات اگر آپ کو ٹرینڈ لائن کا نولج ہے اگر آپ کو نولج ہے تو ٹرینڈ لائن کے بریک آٹ پر اس کے نیچے اچ وان کینڈل کلوز ہو اچ وان کینڈل کلوز ہونے کے بعد اگر مارکٹ کی یہ اپی جی میٹیگیڈ نہ ہو تو انشاللہ مارکٹ ادھر آ کے دوبارہ سے اتا کہ ہوگا کیا کہ مارکٹ میں یہ ٹرینڈ لائن ہے ٹھیک اگر مارکٹ ڈریک جہاں پر کرنٹ کلوز کرتی ہے اب لوگ کیا کریں گے یہاں سے سیل یہاں سے سیل کریں گے مگر ہوگی نہیں مارکٹ کیا کرے گی مارکٹ ہمیشہ اپوزٹ سوچتی ہے مارکٹ جائے گی ٹرینڈ لائن کے اندر یہ یہاں پہ ایک زون پڑا ہے سیکنڈ زون پڑا ہے مارکٹ اس زون سے یا اس زون سے مارکٹ ڈاؤن آئی لوگ کہیں گے یا ٹرینڈ لائن بریک آؤٹ ہو کر مارکٹ اوپر گئی ہے ٹرینڈ لائن کے اندر دوبارہ گز گئی ہے مارکٹ اپنا انٹری لینے گئی ہے جبکہ لوگوں کے سٹاپ لازز کہاں پہ ہوں گے اس ٹرینڈ لائن کو پر یہاں پہ بہت کم لوگ ہیں جو ہوں گے یہاں پہ سٹاپ لازز رکھیں گے زیادہ ادہ تک ہوں گے ٹھیک ہے اور ان کے سٹاپ لازز ہٹ ہو سکتے ہیں اچھا اگر آپ آج کے دن کے لئے سکلپ سیل کہتے ہو تو آپ کرانٹ پرائز سے سیل کا لیجئے گا آپ کا جو سٹاپ لازز ہے اچ فور کا جو ہائی لگا ہوا اسی کے اوپر آپ کا سٹاپ لازز ہے یہاں اسی کے اوپر آپ کا سٹاپ لازز رہے گا دو تین ڈالر چھوڑ گئے ٹھیک ہے اور اپنا ٹارگٹ آپ بے شک آرزی طور آج کے دن کے لئے یہاں تک رکھ سکتے ہو منیموم ٹین ڈالر آپ کا فسٹ ٹارگٹ ہے ٹھیک ہے یہ آرزی طور رکھ سکتے ہو ویسے اوورال ابھی سیلنگ ہے نہیں ٹھیک ہے بائنگ ہے مگر بائنگ ابھی کرانٹ پرائز میں کہاں سے بنتی ہے میرے کارڈنگ تو یہی سے بائنگ کرنا چاہیے اور اس کا یہ ٹارگٹ رکھنا چاہیے اس لئے آپ منیموم ٹین ڈالر کا یہی سے آتا کہ یہاں تک بنتا ہے بارہ ڈالر ٹھیک ہے ٹارگٹ جہاں سے کرانٹ پرائز ہے تو آپ ٹین ڈالر منیموم ٹی پی رکھ لیجئے گا کرانٹ پرائز سے سیل کر لیں ٹھیک ہے اپنا اچ فور کا جو بھی ہائی لگا ہو اسی کے اپنا اوپر اپنا ایسا رکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے سیٹرکچر جو ہے کرانٹ سیچویشن میں بائنگ سیٹ جا رہے ہیں جو مارکٹ کی سیچویشن ہے نا وہ بائنگ ہے ٹھیک ہے مارکٹ کا یہاں پہ ایک لیول پڑا ہوئے مارکٹ کو اس لیول پہ آنا جائے اور یہاں سے پھر بائنگ کرنا چاہیے اور آپ یہ ٹارگٹ سیٹ کر سکتے ہیں وہ بھی سوئنگ ٹریڈر سوئنگ ٹریڈر آپ جانتی ہوگے جو کہ تین چار سیت دن ٹریڈ ہولڈ کرتے ہیں پوزیشنل ٹریڈر بھی ایسی ہی ہوتے ہیں ہمیں ڈی ٹریڈر ہم اپنا ڈیلی بیسپ اپنا تھوڑا پاس بیاس نکالنا اپنا تھوڑا بہت پروفٹ نکالنا سائٹ پہ ہو جانا ہے ٹھیک ہے انشاءاللہ آپ کو کلیئر ویڈیو سمجھ آ گئی ہونی انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو ملتے ہیں اپنا بہت سارا خیار رکھیں اللہ حافظ